موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حمدات عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین ادبعث فیہم رسولا من انفسهم وقال اللہ تبارک تعالی فی القلام المجید لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم انہا عذابی لشدید صدق اللہ لزیم اللہ مسلح على سیدنا وعلانا محمد وعدن الجود والکرم وعالی وعاصحابه وابنه الكریم وبارک وسلم اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی انعائت سے جمعہ والمبارک کے اس مابرکہ دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے فضل و قرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے حضرات یہ ماتے ربیو لبل شریف ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائے اور یہی وجہ ہے کہ اس عظیم نعمت کے ملنے پر حضور سنگل عالم جانے کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیشہ سے اپنے رب کا شکر ادا کرتی جلی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور وہ مبارک جماعت ہے جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی صحابیت کا اللہ نے شرف عطا کیا جنہیں نبی پاک علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا جو حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے جن کے سینوں پر براہ راست انوارِ رسالت برسا کرتے ہیں اس مبارک جماعت سے لے کر آج امت کا یہ معمول رہا امت کا یہ طریق رہا کہ وہ حضور کریم علیہ السلام کی صورت میں ملنے والی اللہ کی سب سے بڑی نعمت پر اپنے بھاگوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم تیرا لاکھ لاکھ فضل احسان کہ تُو نے ہمیں اپنے معبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی اپنا سب سے بڑا فضل عطا کیا اور قرآن حکیم نے ایک مقام پر اللہ کریم نے اپنے معبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات اپنے بندوں تک پہنچائے کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں گے بے فضل اللہ و بے رحمت ہی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو انہیں عطا ہوئی کل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فب ذالکہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو انہیں عطا ہوئی فَلْيَفْرَهُ انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں فرحت کا ادھار کریں ہوا خیر بمہ اجمع ہوں اور یہ فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کا ادھار کرنا فرحت کا ادھار کرنا ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں اور اسی طرح اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر سورہ ابراہیم میں ایک جگہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّمِ اللَّهِ ربِ کریم نے فرمایا اور انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاو انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ حضرات تمام دن ہی اللہ کی ہر دن اس کا ہے دنوں کا خالق بھی وہ ہے راق کا خالق بھی وہ ہے لیل و نحال اس نے پیدا کی یہ کائنات کا خالق اس کے قبضہِ قدرت میں جہانوں کی بادشاہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ حضراتِ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ آپ اس کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو اکبر فرمایا لوگو جانتے ہو اللہ کے دنوں سے مراد وہ قوم سے دن ہیں جن دنوں کو رب یاد کروانے کا حکم دے رہا ہے جنہیں یاد رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دن یاد کرو اللہ کے دنوں کو یاد رکھو حضرتِ مجاہد جو ہیں یہ فن تفسیر میں بڑا مقام رکھتے ہیں اور حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے یہ شاگرد ہیں جن کے بارے میں ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ چھوٹی عمر تھی لیکن نبی پاک علیہ السلام کے یہ جلیل القدر صحابی ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضورِ قریم علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر دعا بھی کہ اللہ اسے قرآن کا ماہر بنا اور اس کا سبب بھی میں پھر زمناً مختصراً بات کر گیتا ہوں تاکہ ذہنوں میں بات کازا ہو جائے اللہ حب اور اسے صحابہ کا عدب اور ان کی محبت اور ان کی تعدیم یہ دو جگہ روایت آئی خسند امام احمد بن حنبل میں اور امام بخاری نے اس کو نقل دی نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدہ اپن المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی گھر حضور تشریف کرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں آپ کی رہائش جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں مروٹروے پر تو بلکل سڑک کی کنارے آپ کی قبر ہو جائے اور لوگ وہاں اٹھتے ہیں سلام کرتے ہیں تو ان کے گھر حضور کریم علیہ السلام اس رات وہاں سے سرکار عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا بھئی دن تو سرکار کا کیسے گزرتا ہے یہ تو ہم دیکھتے ہیں کبھی یہ بھی دیکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی راتیں کیسے گزرتا بلکل یک بجے ہیں آٹھ دس سال کا بچہ ہے دل میں خیال آیا کہ دن میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کے معمولات کیا ہیں کبھی رات کو بھی تو دیکھونا مصطفیٰ کی راتیں کیسے بہتر ہو اس نیت کے ساتھ فرمایا میری خالہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ اور عم المومنین سیدہ محمونہ یہ تینوں سبی بہنیں کہا میری خالہ کا گھر تھا اور میں اس نیت سے کہ رات سرکار وہاں ہوں کہ میں دیکھوں کہ حضور کی رات کیسے گزرتی ہے تو میں وہاں رہا خالہ کے گھر اور پھر میں نے دیکھا عشاء پڑی سرکار نے عشاء کے بعد آرام فرمایا پھر تحجد وقت بیدار ہوئے حضور تو میں بھی وہاں تھا پھر حضور بیدار ہوئے رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے میں نے عم المومنین سے پوچھا ذرکار کہاں گئے کہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے پھر واپس آئیں گے حضور فرمائیں گے تحجد ادا کریں گے فرمایا میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کے لیے پانی رکھا مسلح بچھایا تیاری کر کے رکھ دی کہ سرکار آئیں گے حضور کرواؤں گا نماز حضور پڑھیں گے تو میں نے یہ سارا احتمام کیا جب سرکار قصیب لائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اول مومنین سے یہ پانی کا بردن کس نے رکھا یہ مسلح بچھایا یہ احتمام پہلے سے کیا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ابن عباس نہیں کیا اب ان کی اس خدمت جو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت انہوں نے کینا اور آپ کے لیے احتمام کر کے رکھا حضور اس خدمت سے اتنے خوش ہوئے پنجابی میں کہتے ہیں حضور نے جب تھا ہمارے حضور نے اس طرح ان کو سینے سے لگایا اور لگا کر دعا کیا اللہ اسے قرآن کا ماہر بنا دی اسے قرآن کا ماہر بنا دے علز علمِ تفصیل عطا کر دے یہ تو ایک روایت جو مسند عمام محمد بن حنبل کی روایت ہے اس میں بڑا عدب والی بات ہے اللہ حافظ اور اسے صحابہ کا عدب احترام پتہ رکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ عدب کا رشتہ کیسا ہے اللہ حافظ نبی پاک علیہ السلام نے حضور کیا آپ نے تحجد کی نماز شروع کیا اللہ حافظ ہاتھ باندھی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے بھی جلدی سے غضو کیا میں بھی غضو کر کے حضور کے پیچھے آکے اللہ حافظ اور میں نے بھی نیت باندھی سرکار آگے کڑے ہیں میں پیچھے کھڑا اب حالت نماز میں تحجد بڑھتے ہوئے سرکار نے ایک ہاتھ باندھی رکھا ایک ہاتھ سے مجھے پیچھے ایسے کمر سے پکڑا اور مجھے اپنے برابر کھڑا کر لیا حالت نماز ہیں حضور نے پھر مجھے پکڑا اپنے ساتھ پھر کھڑا کیا میں پھر پیچھے چلا گیا حضور نے پھر پکڑا مجھے اپنے برابر کھڑا کیا میں پھر پیچھے چلا گیا تین مرتبہ ایسے گئے اور جب نماز ہتم ہوئی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابن عباس میں تجھے ساتھ کھڑا کرتا تھا تم پیچھے چلے جاتے جواب دیا عدد والا محبت والا جواب دیا کیا کہا کہا یہ سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں رسول اللہ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا میں جانتا ہوں حضور کے برابر کوئی کھڑا نہیں یہ عدد والا جب جواب سنا نا ان کا تو حضور نے اس طرح جب تھا کلاوہ مارا حضور نے سینے سے لگا کر کہا اللہ اسے قرآن کا ماہر بنا اور پھر وہ حکمت دانائی علم تخصیب اللہ نے قرآن کا وہ فهم عبداللہ ابن عباس کو عطا کیا کہ بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم امیر المومنین دوسرے خلیفہ راشد سیدنا علی فاروح رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی رائے طلب کرتے تھے قرآن کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا کرتے تھے صحابہ سے ڈسکس کیا کرتے تھے سب سے پہلے ابن عباس کو بٹھایا کر کے ساتھ فرمایا تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے کیوں مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے سینے سے لگا کر ان کو فیض عطا دیا اسے کہتے ہیں سینے سے لگا کر فیض دینا یہ بزرگوں کا اور صوفیہ کا یہ طریق ہے قیبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے حضور نے سینے سے لگا کر اور پھر ان کے شاگرد ہیں ایمان مجاہد رضی اللہ تعالی فنے تفصیل میں آپ کا بلند و بالا مقام اور مرتبہ ہے آپ فرماتے ہیں لوگو قرآن حکیم نے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِ اللَّهِ کہ انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ تمہیں پتا ہے اللہ کے دنوں سے مراد وہ کون سے دن ہیں جنہیں رب یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے حضرت مجاہد کہتے ہیں اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں رب نے اپنے بندوں پر اپنی نعمت ناظر کی اس نے اپنے بندوں کو تعلیم یہ دیں اپنے بندوں کو بتایا یہ سمجھایا یہ کہ جس دن تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے بھولانا نہیں بلکہ اس رب کا شکر ادا کرنا ہے تحقیش نعمت اس نعمت کو بیان بھی کرنا ہے اور اپنے رب کا شکر بھی ادا کرنا ہے آج کا وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا تھا آج وہ دن ہے جس دن رب نے مجھ پر یہ مہربانی کی تھی آج وہ دن ہے جس دن رب نے میری اس مشکل کو آسان کرتا میرے لئے آسانیوں کا راستہ کولا دی بندہ کبھی بھی ان دنوں کو نہ بھلائے بلکہ یاد رکھے جن دنوں میں نعمتیں نازل ہوئی ہیں اور بلا شک و شبا اہل ایمان اس بات کو جانتے ہیں مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت وجودِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات تو گویا امت کو یہ تعلیم ہے امت کو یہ بتایا گیا ہے خدا نے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جن دنوں میں میری نعمتیں تمہیں ملیں ان کو بھولنا جانا میری نعمتوں کو یاد بھی رکھنا اور میری نعمت کے ملنے پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے رکھیں حضرات یہ کتنا بڑا حسان ہے یہ کتنا بڑا حسان ہے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِ مُرَسُمْتَ یہ کتنا بڑا حسان اس نے بے سمار نعمتیں عطا کی ہم کسی ایک نعمت کا شکر نہیں عطا کر سکتے ہم اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے رب نے کتنی نعمتیں ہمیں دیں لیکن کسی نعمت کی عطا کرنے پر اس نے احسان نہیں اتلایا تمہیں آنکھیں دی ہیں یہ میرا تم پر احسان ہے تمہیں چلنے کو پاؤں دی ہیں یہ احسان ہے بولنے کو زبان بھی ہے یہ میرا احسان ہے دیکھنے کو آنکھ بھی ہے میرا احسان ہے یہ ہاتھ بھی ہیں پکڑنے کے لیے سنگنے کے لیے ناک بھی ہے کھانے کے لیے تمہیں موہ اور زبان اور سننے کو کام دی ہیں یہ میرا احسان ہے تم کا لیکن جب اپنے محبوبِ کریم علیہ السلام کی ذات کی بات آئی محبوبِ خدا اور حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اس وقت فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَهُ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اہلِ ایمان پر کہ اس نے اپنا حبیبِ انہیں عطا کیا ہے اپنا محبوب انہیں موجود ہیں یہ رب کا بہت بڑا احسان ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ حضرات یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ کو ہمیں اس محبوب کا امت بھی بنا دے یہ اللہ کی ہم پر کتنی مہربانی فضل کرم اور احسان ہے کہ اس نے مدینے والے کے امتیوں میں ہم سب کا نام شامل کر دیا ہے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا جن گھرانوں میں ایمان کا نور اور اسلام کی دولت جن کے سینوں میں اللہ نے ان گھرانوں میں ہمیں رکھا ہے اللہ کو اکبر تو حضرات یہ مبارک مہینہ وہ ہے جس میں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے جس طرح رمضان شریف ہے نا رضول قرآن کا مہینہ ہے رضول قرآن کا مہینہ ہے اور اسی طرح یہ جو مہینہ ہے یہ رضول رسول کا مہینہ ہے جب یہ مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک بہار آ جاتی ہے گلی گلی پوچھا پوچھا مہلہ مہلہ گر گر نبی پاکل اسلام کے ذکر سے بھونجتا ہے ہم اپنے آقا و مولا جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائم سنتے ہیں آپ کے قمالات سنتے ہیں آپ کے شمائل سنتے ہیں آپ کی عظمتیں سنتے ہیں اللہ نے جو مقام ہمارے نبی کو عطا کیا ہے ان کا ذکر ہوتا ہے ان کی شیرت بیان ہوتی ہے ان کے بچمن کی بات ہوتی ہے ان کی جوانی کی بات ہوتی ہے ان کی تعلیمات اور ان کی شریعت اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباہ کی بات ہوتی ہے اور اس طرح امتی اپنا تعلق محبت کا اطاعت کا اتباہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احدث سے وہ مذہب کرتا ہے اللہ اکبر تو حضرات یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم اور احسان ہے کرم اور احسان ہے اور یہ جو سلسلہ ہے نا نعمت پر شکریہ آدھا کرنے کا یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے دور سے جا آج کے دور میں ہوتا ہے لوگ باز باز اکثر سوالات کرتے ہیں پوچھتے ہیں دیکھیں جی صحابہ نے دھنڈیاں لگائیں صحابہ نے لائٹیں لگائیں صحابہ نے یہ کام کیا ابھی اللہ کے بندوں صحابہ کی زندگی کا مسکم پڑھو تو صحیح صحابہ کو دیکھو تو صحیح صحابہ کی صیرت کا مطالعہ تو کرو بھئی اس دور کے اندر بجلی تھی نہیں الیکٹریسٹری تو تھی اگر ہوتی تو ضرور نہیں لائٹیں لگائیں جاتی ہیں لڑیاں لگائیں جاتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس وقت تو بجلی نہیں تھی پہننے کو کپڑے پورے نہیں ملتے تھے قسمت والوں کے پاس پپڑے ہوتے تھے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس مسجد نبی کی کچھی دیواروں اور خجور کے چھت کی خجور کے پتوں کی چھت کے نیچے بیٹھ کر صفائیوں پر چٹائیوں پر اور زمین پر بیٹھ کر کیا انہوں نے جمع ہو کر بیٹھ کر اجتماع کی صورت میں نبی پاک الاسلام کی صورت میں ملنے والی جو عظیم نعمت تھی اس پر اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا اللہ نے ہمیں پکی مسجدیں عطا کر دی رب نے ہمیں کالین عطا کر دی اللہ نے ہمیں الیکٹریسٹی عطا کر دی گیس مل گئی کپڑے مل گئے ہمیں پرنٹنگ کو پرنٹنگ پریس مل گئے ہمیں یہ ساری چیزیں میسر آگئی ہم نے ان کو استعمال کر لیا خوبصورت بنا لیا مسجدیں خوبصورت بنا لی ہم نے ان میں بیٹھ کر نبی کو یاد کیا نبی کا ذکر کیا اس وقت مسجدیں کچھی تھیں محول پرانا تھا دیواریں کچھی گارے کی ہوتی تھیں چھتیں خجور کے پتوں بھی ہوتی تھیں لیکن جو محول ان کا تھا وہ اسی محول میں بیٹھ کر نبی کی عظمتوں کو بیان بھی کرتے تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت میں ملنے والی اللہ کی نعمت پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس پر ایک نہیں بے شمار روایہ بہت سی روایہ اللہ حب اکبر مسلم شریف کی ایک حدیث پاک مسنت امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث پاک حضرت معاویہ اس کے راویہ نے وہ جب کبیر میں امام کبرانی نے بھی اس حدیث پاک کو نکل کیا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ آب نے بھی اس کو ذکر کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راویہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد ربی میں اس طرح کٹھے بیٹھے ہوئے تھے حلکہ بنا کر جمع ہو کر تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تصیب رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرماتا ماجلسکم حضور حجرے سے تشیل ہے فرمایا کیسے بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو ماجلسکم اے جلسہ کیسا جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں بھئی جلسہ کہتے ہیں بیٹھنے کو یہ آج کیسے بیٹھے ہو ماجلسکم گیلرین کیسے بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو حضرت معاویہ کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھ کر اپنے رب کی حمد در رہے ہیں ہم کس لیے بیٹھیں ہم اپنے رب کی حمد کریں جلسہ بیٹھنے ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اس کی تعریف اور توصیب بیان کر رہے ہیں کس لیے بیٹھیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کی حمد اور تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں ادا کر رہے ہیں ہم اللہ کی حمد و صلاح کر رہے ہیں تعریف و توصیف کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں ادا کر رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب سنا تو سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد یہ جو تم عمل کر رہے ہونا تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر حرمارا ہے رب تمہارے اس عمل پر فرشتوں کے سامنے فخر حرمارا ہے حضرات امتی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں ملنے والی جو عظیم نعمت ہے اس پر اپنے رہوں کا شکر آدھا کرے وہ کوشش کرے اپنے گھر میں محلے میں مسجد میں جہاں وہ پابلے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرے بیٹھے زنے محفل کا اتمام کرے جمع ہو دوستوں کو بلائے نبی پاک کی شانے زنے بیان کرے کہ جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے نا حضرات وہاں پورا سال خدا کی رحمت نازم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر تو بڑا اونچہ وعالہ ہے جہاں صالحین کا ذکر ہو حضرت سفیان بن غیینہ ربی اللہ تعالیٰ جو بخاری امام بخاری نے جن سے حدیثیں لی بخاری میں بہت بڑے راوی ہیں امام بخاری ان سے حدیثیں لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں جہاں صالحین کا ذکر ہونا وہاں خدا کی رحمت نازم ہوگی ہے اور جو صالحین کے امام اور سردار ہیں جہاں ان کا ذکر ہوگا وہاں کس قدر خدا کی رحمت نازم ہوگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے جو صحابہ حضران لوگ آج بات کرتے ہیں ہم کاش ہم نے پڑا ہوتا حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ میں کئی مرتبہ یہ بات ارت کرتا ہوں کہ صحابہ تو ایسے محبتوں والے لوگ تھے آپ تو ذکر کی بات کرتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا لاکر دکھاؤ جو محبوب کے تصور کے وغیر گزرہ وہ ہر لمحہ ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں گھم رہنے والے لوگ تھے جو منظر ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام کی مجلس میں آکے دیکھ لیتے تھے ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں کی سکرین میں وہ منظر محبوب ہو جاتے ہیں جسے ہم تصور رسول کہتے ہیں گم رکھنے والے لوگ بلکہ تخصیر علمانی میں آپ نے پہلے بھی یہ روایت سنی ہوگی اللہ محمود آلوسی بہت بڑے ہنفی مفسر قرآن ہیں انہوں نے روایت نقل فرمائی ام المومنین سیدہ میمونہ کے حوالے سے یہ رضی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیشہ تھا آئینہ جس میں سرکان چہرہ انوردے کے کنگی فرماتے تھے اور حضرت سیدہ میمونہ نے اس کو غلاق میں لپیٹ کر بڑے سنبھال کے رکھا ہوا تھا صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شیخ آدب کرتے ہیں ہر شیخ کا جس شیخ کی نظمت رسول کریم علیہ السلام کی ذات سے ہوتی صحابہ تب تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سیدہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں یہ مدینہ منورہ میں درختوں کو پانی دیتے تھے اکثر ان کے پاس مشکیزہ ہوتا تھا اور درختوں کو پانی دیتے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ درختوں کو پانی کیوں دیتے ہیں تو آپ فرماتے تھے میں ہر ایک درخت کو پانی نہیں دیتا میں صرف اسی درخت کو پانی جا کر دیتا ہوں جن کے نیچے مدینے والے تشریف فرما ہوا کرتے ہیں میں ہر اس درخت کو پانی دیتا ہوں میں جاتا ہوں وہ نشانی ہری بھری رہے وہ نشانی قائم رہے وہ درخت ہری بھرے رہے جن کے نیچے ہمارے آقا تشریف فرما ہوا کرتے تھے کیوں؟ کہ جب ہم ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مدینے کے تاجدار کی یاد آیا سوڑا ہے وہ مندر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہاں حبیبِ خدا تشریف فرما ہوا کرتے ہیں صحابہ تو اس کیلیبر کے لوگ تھے ایسے محبت والے لوگ تھے ہر شہر سوال کے رکھتے تھے ام المومنین حضرت امیس سلمہ رضی اللہ وقالانہ فرماتی ہے میرے پاس نبی پاک علیہ السلام کے بال تھے اور میں نے اسے چاندی کی ڈیبیا کے اندر سوال کے رکھا ہوا تھا چاندی کی ڈیبیا میں سوال کے رکھا ہوا تھا اور فرماتی ہیں مدینے کے لوگ میرے گھر میں بیماروں کے لیے پانی دے کر بھیجتے تھے میں وہ چاندی کی ڈیبیا پانی میں گھول کر اور ان کو پانی واپس دے دیتی جو بھی بیمار پیتا تھا اللہ اس کو شفاہ دا کرتا لوگوں نے صحابہ کی زندگیاں پڑی نہیں صحابہ کے نام پہ امت کو لڑایا ضرور ہے صحابہ کے نام پہ ٹکل و غارب گری کے بادار گرم کی لیکن صحابہ کی جو محبت تھی جو عدب تھا جو پیار تھا جو عشق تھا مدینے کے تاجدار علیہ السلام سے وہ ضرورت تھی امت کو بتانے کی کہ نبی کا عدب سیکھنا ہے تو رسول اللہ کے صحابہ صدی کو جو مصطفیٰ کے بانوں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے جو حضور کے لعا کے دام کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے جو مصطفیٰ کے بھلو کے پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے وہ تو مندر دیتے تھے ام المومنین فرماتی میرے پاس آئینہ محفوظ تھا سرکار کا لا معلوسی نے اس کو نقل کیا اب آئینے کا یہی حصول ہے نا کہ جو شخص آئینے میں دیکھے اسے اپنا چیرہ نظر آتا ہے تو صحابہ کئی مرتبہ آتے ہیں ام المومنین کے پاس کہ ہمیں سرکار کے اس آئینے کی زیارت تو کرا دی تو وہ پھر آئینہ دیتی ان کو زیارت کے لیے آئینے میں یہ تھا جس نے دیکھنا اسے چیرہ اپنا نظر آتا لیکن صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا کہ ہم نے جب بھی اس کو دیکھا ہمیں سرکار کی زیارت نسید اس کا سبب کیا بیان کی ہے اس کا سبب مفرسرین نے یہ لکھا فرمایا دو باتیں ہو سکتی ہیں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہا ایک تو یہ کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو حسن و جمال تھا نا جو اللہ نے سرکار کو حسن و جمال عطا کیا تھا جو بیوٹی عطا کی یہ حسن و جمال کا کمال تھا جو ہمیشہ کے لیے اس آئینے میں انویٹ ہو کے رہ گیا اور یا یہ کہ صحابہ رسول اللہ کی محبت میں اتنے فنا ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے محبوب کی ہر شہر میں محبوب کا جلوانہ در آتا تھا اور میں نے عرض کیا نا کہ اس پر ہمارے استاذِ درامی محبب کے قیاسر حضرتِ اللہ محبوب کی محمد خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ لہ ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے صحابہ اور پسبرِ رسول تو وہ روایتیں انہوں نے ساری جمع کی کہ ایک منظر دیکھتے نا سرکار کی بارگاہ میں آ کر تو وہ منظر دیکھتے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں کے اندر وہ منظر محبوب ہے حضرتِ حنس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ لہ میں حاضرِ قدمت بھو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا نقشہ بیان فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی سب سے پہلے میں جنت کا طالع کھول ہوں یہ حضورِ کریم علیہ السلام ارشاد ہوں کہ قیامت کے دن جنت کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور سب سے پہلے میں جنت کا طالع کھول گا تو وہ جیس طرح تالے میں چاپی ڈالتے ہیں پھر اسے اس طرح گھوماتے ہیں تالے میں چاپی ڈال کے بندائے میں حرکت دیں دیں کہ تو میں ویسے ہاتھ کر رہا ہوں ہماری ہاتھوں کو نسبت نہیں ان کے ہاتھوں سے ایکزمپل کے طور پر تو حضرتِ حنس کہتے ہیں کہ حضورِ کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اسی طرح حرکت دیں ممبر پہ بیٹھ کے حضور فرما رہے تھے سب سے پہلے میں تالہ کو لگتا حضور نے بھی اپنے ہاتھوں کو اسی طرح جس طرح تالہ کھولتے ہیں اس طرح حرکت دیں یہ روایت جہاں جہاں بھی کتبِ حدیث میں آئی ہے حضرتِ حنس اس کے راوی میں جب بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں اور آخر میں یہ لفظ آتے ہیں روایت کے وہ کہتے ہیں لوگو میں آج بھی تصبر میں مصطفیٰ کو جنت کا تالہ کھولتے ہوئے دیکھ رہا سلام اللہ وہ منظر آج بھی میری نگاہوں کے ساتھ نہیں یعنی جو منظر جو قیفیت جو محبوب کی اداہ انہوں نے دیکھی وہ ہمیشہ کے لئے ان کی آنکھوں کی سکرین میں اور آنکھوں میں محبوب ہو گئے یعنی صحابہ اکرام تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصبر میں ڈوبے رہنے والے ڈوبے رہنے والے لوگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصبر کے اللہ حضرات ان کا لمحہ لمحہ ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں لمحہ لمحہ محبوب کے ذکر میں گزرا ہے مدینہ والے کی محبت میں گزرا ہے سرکار کے عشق میں گزرا ہے حضور کی اطاق اور اتباہ میں ان کا لمحہ لمحہ گزرا ہے اللہ تو ہمیں بھی اس ماہِ مبارک میں جو اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے سب سے بڑا فضل عطا کیا ہے جو اس رب نے ہم پر یہ کرم نوادی فرمائی کہ اپنے محبوبِ قریم علیہ السلام کی صورت میں اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا بھی ادھار کرنا چاہیے مسلط کا بھی ادھار کرنا چاہیے اپنے گھروں میں نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں بھی سجانی چاہیے مساجد میں محافظ میں جہاں موقع ملے سرکار کے ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل اور پورے تمام کے ساتھ جانا چاہیے جس طرح ہم سالگرہ کے جاتے ہیں شادی پر جاتے ہیں بلیمے پر جاتے ہیں نیا لباس پہنتے ہیں خوشکو لگاتے ہیں خوصل کرتے ہیں بند تھن کے جاتے ہیں کتے چلے ہو اے فلانے دی شادی یہ چلا اے کتے چلے ہو فلانے دی بچ لے چلا حضورِ قریم علیہ السلام کی بلادت با سعادت اور نبی پاک علیہ السلام کی ملاد و ذکر کی محفل میں بھی بندہ جائے تو بند تھن کر جائے کہ کوئی پوچھے کہ آج کہاں تیاری ہے تو بندہ کچھ ہی سے بتائے آج میں مصطفیٰ کی ذکر کی محفل میں جا رہا ہوں اب میں رسول اللہ کے ذکر کی مجلس میں جا رہا ہوں میں اپنے آقا کی صیرت میں اپنے آقا کی زندگی لائی میں اپنے آقا کا طور طریقہ سننے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ یہ مجالس دینی تربیت کا بھی ذریعہ ہے عقائد و عمال کی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے بندہ جون جون سنتا ہے امور کی شانیں تنبو محبت میں اضافہ ہوتا ہے جتنا محبت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور پھر مجالس اور تحافل کے اندر جب تربیتی بیانات ہوئے ہیں علماء بیان کرتے ہیں تو دین سیکھنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس نیت کے ساتھ بندہ جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں جا رہا ہوں میں دین سیکھنے جا رہا ہوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں کل بڑی پیاری روایت رات بھی میں نے یہاں بیان کی تھی حضرات تشریف فرما تھے میرے آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں اور وہ سرکار کے صحابی پھوڑے صحابی ہیں یعنی اس میں عمر کی کہہ نہیں کہ بندہ جہان ہے اور بڑا ہے یعنی بندہ بڑا بھی ہو تو اس کے اندر طلب ہونی چاہیے اپنے محبوب کی اور اپنے آقا مولا کے دین کو سیکھنے کی شریعت کا علم حاصل کرنے کی اس کے اندر طلب اور طرف ہونی چاہیے بڑے صحابی تھے دور رہتے تھے آئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا کہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں ایسا علم جو مجھے فائدہ دے اگرچہ میں بڑا ہو گیا ہوں گھڑیاں نکل آئی ہیں چلنا کرنا مشکل ہے لیکن میں اس بڑھاپے میں بھی آپ کے پاس اس نیجت سے آیا ہوں کہ سرکار سے دین کچھ سیکھوں جا کے علم حاصل کروں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ایک ایسا تو آتے ہوئے جس جس پتھر سے گدر کے آیا جس جس درخت سے گدر کے آیا تو جس مکان سے گدر کے آیا اس درخت پتھر اور مکان نے تیرے لیے خدا کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کی بندہ جاتا ہے کسی مجلس محفل کے اندر دین سیکھنے کے لیے نبی پاک کا ذکر سننے کے لیے کہ جہاں جاؤں گا حضور کی محبت نصیب ہوگی نبی پاک علیہ السلام کا پیار عطا پر اتباع کا جذبہ مجھے نصیب ہوگا اس نیت کے ساتھ جو بندہ آتا ہے تو جس جس جگہ سے علم کے حصول کی نیت سے گزرتا ہے ہر شہ اس کے لیے دعا کرتی ہے خدا کی بارگا کتنی بڑی مہربانی ہے تو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہمیں کسی دلیل کی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں چونکہ آج بڑی بدقسمتی ہے یہ دین سے دوری کا عالم ہے کہ اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے بھی لوگ دلیلیں طلب کرتے ہیں کہ یار میں ملاد کراں یا نہ کراں میں نبیدہ ذکر کراں یا نہ کراں میں حضور کی شانے بیان کروں یا نہ کروں یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے امتی کہ وہ اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے ایویڈنس مانگ رہا ہے تو اپنے نبی کے شانے سننے کے لیے دلیلیں طلب کرتا ہے یہ اللہ کا تجھ پر کرم اور احسان ہے کہ اس نے تجھے محبوبے اپنے پیارے محبوب کی صورت میں اپنی سب سے بڑی نعمہ بتا کی فضل عطا کیا ہے اگر آپ ساری زندگی بھی بندہ سجدے میں سر رکھ کے شوپر ادا کرے نہیں کر سکتا یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول کریم علیہ السلام کی غلامی میں رکھا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تقاضہ اور نبی پاک علیہ السلام کا ملات چونکہ ہم لوگ مناتے ہیں اس کا حقیقی تقاضہ وہ کیا ہے وہ وہ اداعت اور اتباع کا رشتہ مدینہ کے تاجکار سے مضبوط کرنے یہ نہ ہو کہ آپ محبت رسول کا دعویٰ کریں اور دنیا کل کو ہنگلی اٹھا کر کہیں یہ کہتا ہے میرے اندر محبت ہے لیکن نماز نہیں پڑتا یہ کہتا ہے میرے پاس عشق ہے نبی پاک علیہ السلام کا لیکن یہ مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتا اللہ نے اسے پانچ گاڑیاں بھی دی ہیں گھر پہ کھڑی ہیں مسجدیں بھی رانے ہیں بھئی جتنے ذوق و شوق کے ساتھ ہم ملاد کی مجلس میں جائیں اس سے بڑھ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے بھی آئیں جتنے ذوق و شوق کے ساتھ ناکے پڑھیں اس سے بڑھ کر ذوق و شوق کے ساتھ ہم قرآن کی تراوت کو بھی معنی ہوگا آج ہماری اکثریت مساجد سے دور ہے ہفتے میں ایک بار کوئی مہینے میں ایک بار کوئی پانچ وقت یا دن میں دو چار مرتبہ مساجد میں آنا یہ آج دوری ہوگی جاری ہم لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حقیقی تقادہ ہے حضرات کہ ہم اپنے بیہیوئر میں کیریکٹر میں احلاق میں صورت میں صیرت میں نبی خاک علیہ السلام کی محبت کا رنگ پیدا کریں یعنی یہ نہ ہو کہ خالی محبت کا دعویٰ ہو اور فریکٹیکلی ہو وہ رنگ اس کا محبت کا نظر نہ آئے بندے کے کردار کے اندر آج نوجوہان نسل بالخصوص دین سے کافی دور ہے والدین اولاد کے درمیان بڑا گیف ہے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے اولاد کا آخر رہی ہے کس کے پاس جا رہی ہے کس کی سنگت مجلس اختیار کر رہی ہے رات کو لیٹ آتی ہے کہاں جاتی ہے کہاں بیٹھتی ہے کوئی پرواہ نہیں ان حالات کے اندر حضرات ہمیں یہ ربیو الول کا مہینہ یہ دعوت دیتا ہے فکر دیتا ہے کہ ہم اپنا تانو پیدا اور اتباع کا مدینے والے آقا سے مضبوط کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم اور اسلام کا صدقہ ہماری سستیوں کو تائیوں کو دور فرمائے اور رب کریم ہمیں نبی کریم اور اسلام کی سچی سچی محبت اور آپ کی کامل اطاعت اور اتباع کا اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم فقط مسجد میں بیٹھ کر یا کسی محفل ناک میں بیٹھ کر ناک سننے کو ملاد نہیں سمجھتے ہمارے نزدیک یہ پیشانی پانچ وقت خدا کی چوکٹ پہ جگے تو یہ بھی رسول اللہ کا ملاد ہے یہ ہاتھ کسی یقین کے سر پہ رکھا جائے تو یہ بھی رسول اللہ کا ملاد ہے کسی بیوہ کی دستجیری کی جائے تو یہ بھی رسول اللہ کا ملاد ہے کسی پڑوسی رشتلال اور عزیز کی مدد کی جائے اس کے لیے یہ بھی رسول اللہ کا ملاد ہے کسی بیوہ کی مدد کرنی جائے یہ بھی حضور کے میلاد کی صورت ہے کسی نابی نے کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروا دینا یہ بھی رسول اللہ کا میلاد ہے کسی کی مشکل کے اندر کام آ جانا یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کا میلاد یہ سب میلاد کی صورتیں اور ہمیں یہ سب عمل والی صورتیں اختیار کرنی چاہیے آج تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کا جو صحیح امیج اور بالخصوص ان ممالک میں جہاں ہم رہتے ہیں ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنانا چاہیے کیونکہ آج میڈیا اور یہ انٹرنیشنل میڈیا اور اس میں پھر اسلام کے عوالے سے جس طرح ایک غلط تاثر دنیا کو دیا گیا اسلام کے بارے میں وہ اس کو غائل کرنے کا یہ کی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بیہیوئر اور کریکٹر کے لیے غیر مسلموں کو اسلام کے قریب دائیں ان سے تعلقات اچھے بنائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ان سے ہمیں کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود سے معاشرے کو فائدہ نصیب ہوتا ہے اپنے آپ کو بندائیسہ بندائیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کر رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھے حضور کریم علیہ السلام کی غلامی میں ہی موت عطا کر رہا ہے اور قیامت کے دن ہمارا حشر بھی نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میں فرمائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَا ادرات آپ ادرات کے